نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وقارِ سخن میں آپ کا یہ مزبان سلیم امروحی ایک بار پھر حاضر ہے اور خصوصی طور سے اہلہ ویٹ ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہے ماہ شابان کی ناظرین یہ وہ مہینہ ہیں جس میں ہمارے وقت کے امام کی ولادت کی تاریخ ہے چار مصرِ اسخاکسار کے سماعت فرما لیجئے کہ جس کا ہے انتظار زندہ ہے جس کا ہے انتظار زندہ ہے جس کا ہے انتظار زندہ ہے آخری تاجدار زندہ ہے جس کا ہے انتظار زندہ ہے آخری تاجدار زندہ ہے اسرِ حاضر کے مرحبو سن لو اسرِ حاضر کے مرحبو سن لو وارثِ ظلفقار زندہ ہے اسرِ حاضر کے مرحبو سن لو وارثِ ظلفقار زندہ ہے ناظرین ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ اس خاص تاریخ میں ہم آپ کو ایک ایسی محفل میں لے کے چلیں یعنی ایک ایسی محفل آپ سے شیئر کریں جو جشن نور کے عنوان سے ظلفقار احمد چھمن صاحب غالب انسٹیٹوٹ میں بڑی عقیدت کے ساتھ کافی عرصے سے منعقد کرتے چلے آئے ہیں جی چاہ رہا ہے کہ وہ محفل آپ سے شیئر کی جائے تو آئیے دیکھئے یہ جشن نور اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناشر صاحب کا حکم غیر حال حرام خوکے ہیں سلیم صاحب پیش کر رہا ہوں جشن نور ہے امام عصبہ جلاللہ تعالیٰ فردی شریف کے سلسل زیادہ پیش کر رہا ہوں بھل بھلے غل مچانے لگی آخری ماہ تاب آ گیا بھل بھلے غل مچانے لگی آخری ماہ تاب آ گیا بھل بھلے غل مچانے لگی آخری ماہ تاب آ گیا کیوں نہ مہکے یہ سارا جہاں جب مہکتا گنا بھل 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 بھ جب مہکتا گنا بھا گیا میں نے میں نے لکھ کر عریضے کو جب بیتی موجو پدا لا زکی بوسلی میں لکھ کر عریضے کو جب بیتی موجو پدا لا زکی بوسلی میں لگی مچھلیا بوسلی میں لکھ کر عریضے کو جب بیتی موجو پدا لا زکی جب بہتی موجوں پڑا لازکی بوسلے میں لگی مچیاں میرے خط کا جواب آگئے بلگو بھی ہائے بھولی بلگو بھی فلم جانے لگی آخری ماہ تابا گیا کیوں نہ مہکے یہ سارا جہاں جب مہکتا گناہ دا گیا میں نے لکھ کر یہ عریضے تو جب بہتی موجوں پڑا لازکی میں نے لکھ کر عریضے تو جب بہتی موجوں پڑا لازکی بوسلے میں لگی مچیاں میرے خط کا جواب آگئے ایک مطلعہ ہوئے شہر نمب چہرے انبر اُلکنے وعالا دیکھیں گے یاد رکھے گا آپ اشعار جشن نور ہے تو نور ہی کے سلسلے سے شارعوں میں چاہیئے یاد رکھے گا آپ حضرت بول صدی اللہ عباس مولای متقیار علیہ نبی طالب یہ تو کل جو ہے محمد ہے مگر کیونکہ جشن نور ہے جشن محفیل نور ہے تو امام عز رجلاللہ وطالعہ فردو شریف کے سلسلے سے شارعوں میں چاہیئے یاد رکھے گا پیش کرنا ہوں نقاب چہرے انبر اُلتنے والا ہے علاقہ ظلم کی بستی کا پتنے والا ہے نقاب چہرے انبر اُلتنے والا ہے علاقہ ظلم کی بستی کا پتنے والا ہے سُنا ہے کعب میں آیا ہے سکری کا پسر شبی برات کا انعام بدلے والا ہے شبی برات شبی برات محمد والے محمد شمان بھائی وقت و مد نظر رکھتے ہوئے ایک مقلہ دو چاہرے منقبت کے اشار بھی اتشار رہا ہوں عظمتہ یاد رہت اتخار پر منترین نارے صلوار مقلہ پیش خدمت ہے ہجاب رخ اُلت دو تالیب دیدار بیٹھے ہیں سیدہ زینب کے اندر یہ مصرہ سن دوہزار چار میں ہوا تھا ہجاب رخ اُلت دو تالیب دیدار بیٹھے ہیں اس وقت میں وہی پر ہی منقبت ہے پسے پردہ خدا کے حکم سے سرکار بیٹھے ہیں ناشر بھائی سمجھ کرنا پسے پردہ خدا کے حکم سے سرکار بیٹھے ہیں علم کے ساتھ ہاتھوں میں لیے تلوار بیٹھے ہیں علم کے ساتھ ہاتھوں میں لیے تلوار بیٹھے ہیں چلم کے ساتھ اب بیچانے بچانے کو مسلح پہتے پانی پر میرے مولا بچانے کو مسلح پہتے پانی پر میرے مولا میں عیسیٰ جناب خضر بھی تیار میں عیسیٰ جناب خضر بھی تیار بیٹھے ہیں اور فضائل جب بھی فضائل جب بھی ہوتے ہیں منبر سے تیرے بولا لگتا ہے کہ جیسے بھی سمیتا مال لگتا ہے کہ جیسے بھی سمیتا مال بیٹھے ہیں لگوں سے یادی کہتے گزرنا آرہا ہے ہستی سے کچھ اپنے ہی لیے خنجر پسے دیوار بیٹھے ہیں کچھ اپنے ہی لیے خنجر پسے دیوار بیٹھے ہیں لیے ہاتھوں میں تیجے ہی درے کر لاریا جاؤ لیے ہاتھوں میں تیجے ہی درے کر لاریا جاؤ لبادہ پہن کر اسلام کا مکار بگو ہاں پہن کر اسلام کا چلو لے کر عریضہ بازوں ہی درے کر لاریا جناب خزرین کے لیے تیار تیار بیٹھے ہیں شبِ معراج رازے کے بریان جب دیکھنے پہنچے اُٹھا پردہ تو دیکھا ہے درے اُٹھا پردہ تو دیکھا ہے درے میری آنکھوں سے ہوتی ہے صدا برسات عشقوں کی لگتا ہے کہ جیسے عابد بیمار بٹھتے ہیں کیا میں نے نظارا خواب میں جب روزِ محشر کا تو دیکھا دشمنِ حیدر صدیفِ نار بٹھتے ہیں اُٹھا پردہ تو دیکھا ہے مقابل ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممم جو حضرت کربلا گا لہے ہیں الحمدلللہ وہ جانتا ہے اور خود بھی جانتا ہے مولا حضرتِ امامِ حسین سے پہلے حضرتِ بن سلیل عباس کا روزیں مبارک کیا پڑتا ہے بس یاد رکھے گا آمنے سامنے جو ہے دونے جو روزے ہیں سمبرے میں ماشاءاللہ بارہار آئے ہیں تو اسی کے ذنبے مجھے ہے شیر پیش کر رہا ہوں مجھے کروں خاتم آزے کی جگہ آخری شیر ہے کہ مقابل مقابل شہ کے روزے کہ نہیں عباس کا روزہ مقابل مقابل شہ کے روزے کہ نہیں عباس کا روزہ مقابل شہ کے روزے کہ نہیں عباس کا روزہ حقیقت میں حفاظت کو سپے سالار بہت ہے حقیقت میں نجانے مقتبش کر رہا ہوں نجانے کب چل آئے امام وقت غیبت سے نہ جانے کب چل آئے امام وقت غیبت سے نیبت سے زکی پل کے بچھائے راہ میں تیام ہمارے مولانا زکی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ نصر کے علاوہ ترنم میں بھی مولوی سے اچھا کوئی نہیں پڑ سکتا چلیے میں شروع کرتا ہوں یہاں سے ملاحظہ فرمائی میں مولا کے حوالے سے گفترو کرتا ہوں پھر آدمے کہاں تک بات جائے گی کہاں تک آپ سنیں گے نظر کرتا ہوں جو میں پڑ سکا اگر تو مولا سے اجازت لے کے شہدادی سے اجازت لے کے آغاز کرتا ہوں میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری انتظار آپ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی سمجھ دیجئے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے یہ شہر اس وقت یہاں پڑھنا تو نہیں چاہیے مگر پڑھتا ہوں میں میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو نام حیدر کہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے اور ایک نظم اور پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے تو اور تیرا انتظار نظم سنیے گا سرات غم کا سفر اختیار کرتے رہے سرات غم کا سفر اختیار کرتے رہے تیری خوشی تھی جو اشکوں سے پیار کرتے رہے دیارِ عشق عجب ہے جہاں پہ اہلِ خیرد دیارِ عشق عجب ہے جہاں پہ اہلِ خیرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے دیارِ عشق عجب ہے جہاں پہ اہلِ خیرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے دیارِ عشق عجب ہے جہاں پہ اہلِ خیرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب اسی طرح سے خضان کو بہار کرتے رہے سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب اسی طرح سے خضان کو بہار کرتے رہے اب جو معلہ کا چاہنے والا ہے وہ اسے سن کے خاموش تو نہیں رہ سکتا جو میں آخری شیح پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہر معلہ کا چاہنے والے کی آواز ہے آخری شیح اس کے لئے پوری نظم سا گائی ہے سجائی زخموں کی کلیاں کبی لہو کے گلاب اسی طرح سے خدا کو بہار کرتے رہے یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی آخری عالمی تک سنیے گا یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی خوشی یہ ہے کہ ترہ انتظار کرتے رہے یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے دی خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے وہ تا خوددار اگر شمع بجھانے والا کوئی ساتھی بھی نہ تا چھوڑ کے جانے والا وہ تا خوددار اگر شمع بجھانے والا کوئی ساتھی بھی نہ تا چھوڑ کے جانے والا ظالم ہو سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ظالم ہو سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا ظالم ہو سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا میرے امام جہاں میں ترے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ میرے امام جہاں میں ترے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ اب چار مزرے اور پیش کرتا ہوں مجازہ فرمائیے ارض کرتا ہوں کہ تیری نظروں کی قسم تیری نظروں کی قسم سے کربلا سے آج تک پھر رہے ہیں دربدر سب تیرے دوڑائے ہوئے سنیے گا آخری آدمی در پھر رہے ہیں دربدر تیری نظروں کی قسم ہے کربلا سے آج تک پھر رہے ہیں دربدر سب تیرے دوڑائے ہوئے اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پہلائے ہوئے اے میرے ابباد جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے اے میرے ابباد جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے اور یہ بچوں کے حکم سے پڑھ سکتا ہوں جو بھی پڑھ رہا ہوں کہ ابباد کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا ابباد کے پرچم سے بڑا عجیب بزرہ ہے ابباد کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا ابباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا اپنا بھی اگر ہے جو یہ آپ کو پانی میٹھا لگتا ہے یہ بھی میرے مولا ابباس کا کرم ہے اب شیر پیس کر رہا ہوں میں ابباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا جا تجھ میں ایک قدم رکھ دیئے ابباس جری نے سنیے گا بھائی شیر جا تجھ میں قدم رکھ دیئے ابباس جرینے دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا جا تجھ میں قدم رکھ دیئے ابباس جرینے دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا جا تجھ میں قدم رکھ دیئے ابباس جرینے دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا ایک چار مصر اور سنیے گا نظر کرتا ہوں میں دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا ناظر بھائی پانی کے اوپر آپ کا بہت ورک ہے شیئر پیس کر رہا ہوں میں دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا گریات پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا بھائی سنیے گا بھائی پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا خانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو برنے نہیں دیا خانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو برنے نہیں دیا اب یہاں سے شعر بس آخر میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں ملعظم فرمائیے ارض کرتا ہوں اجاب انداز سے وہ جنگ بے تلوار کرتا ہے ایک ہی لفظ سے ہے دوسرا مزرہ سنیے گا اجاب انداز سے اجاب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے نظر آتا نہیں جس پر نظر کا وار کرتا ہے عجب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے عجب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے نظر آتا نہیں جس پر نظر کا وار کرتا ہے کٹا کے ہاتھ فوجوں پر غضب کی مار کرتا ہے کٹا کے ہاتھ فوجوں پر غضب کی مار کرتا ہے لہو کی دھار کو وہ خنجروں کی دھار کرتا ہے کٹا کر ہاتھ فوجوں پر غزب کی مار کرتا ہے لہو کی دھار کو وہ خنجروں کی دھار کرتا ہے یہاں تک آپ کو لانا تھا اب یہاں سے مکمل طور پر بیدار ہوئی ہے کہ زمانہ بے قسوں کو اور بھی بے قس بناتا ہے سنیے گا بھائے سب لوگ سب کے دل کی آوازیں ہیں زمانہ بے قسوں کو اور بھی بے قس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے زمانہ بے قسوں کو اور بھی بے قس بناتا ہے زمانہ بے قسوں کو اور بھی بے قس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے زمانہ بے قسوں کو اور بھی بے قس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے دیکھیں کہاں سے مولا نے شیر اتا کیا نظر کرتا ہوں میں یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے فقط رومال زہرہ آسموں سے پیار کرتا ہے یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے فقط رومال زہرہ آسموں سے پیار کرتا ہے بس دو آخری شعرہ زحمت تمام فقط رومال زہرہ آسموں سے پیار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی کاندھوں پر جس کو زینب مستر سنئے گا بس یہ شیہ رہا ہے polskie اس کے بعد اٹھا کر لائی تھی کاند ہو پچس کو زینب مستر ہر ایک بیمار کو اچھا وہی بیمار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی کاند ہو پچس کو زینب مستر نارے حیدری اٹھا کر لائی تھی کاندوں پہ جس کو زینب مستر اٹھا کر لائی تھی کاندوں پہ جس کو زینب مستر ہر ایک بیمار کو اچھا وہی بیمار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی کاندوں پہ جس کو زینب مستر ہر ایک بیمار کو اچھا وہی بیمار کرتا ہے جو مقاتب فکر میں جو اختلاف ہے بسی آخری شیر میں پیش کرتا ہوں خدا زینب کیسے سنیں گے آپ نظر کرتا ہوں آخری شیر بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے ملاحظہ فرمائیے مد ممضوع میں کچھ شیئر پیش کروں گا پہلی بار اس جس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے میں حاضر کرتا ہوں جس میں نور کے علمان سیرز کرتا ہوں راہ روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں ملاحظہ فرمائیے ناشر بھائی چاروں فیصل دیکھیں گا روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں راک گزرے گی تو پھر وقت سہر آئے گا چوتھا بچنا پیش کروں گا پورا مجمہ میرے ساتھ ہو جائے گا روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں راک گزرے گی تو پھر وقت سہر آئے گا اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو قابعے کے قریب گھر سے نکلا ہے تو پھر لاؤن کے گھر آئے گا روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں راک گزرے گی تو پھر وقت سہر آئے گا اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو قابعے کے قریب گھر سے نکلا ہے تو پھر لاؤن کے گھر آئے گا گھر سے نکلا ہے تو پھر لاؤن کے گھر آئے گا شہر آدھے کر رہا ہوں وہ راضی ہو گئے ان کی انعیت اور کیا ہوگی شہرہ موجود ہے شہر ملاب ہمائیے گا وہ راضی ہو گئے ان کی انعیت اور کیا ہوگی میرے ٹپکے ہوئے آسو کے قیمت اور کیا ہوگی آئے 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 وہ راضی ہو گئے ان کی انعیت اور کیا ہوگی میرے ڈپکے ہوئے آنسو کی قیمت اور کیا ہوگی مصرح حاضر کر رہا ہوں میں میرے قبض سے بڑا مصرح حاضر کر رہا ہوں وہ راضی ہو گئے ان کی انعیت اور کیا ہوگی میرے ڈپکے ہوئے آنسو کی قیمت اور کیا ہوگی امیرِ خلد کی مادر نے پوچھے ہیں میرے آنسو ہائے ہائے امیرِ خلد کی مادر نے پوچھے ہیں میرے آنسو اب اس نے پڑھ کے جنت کی زبادہ کا اور کیا وہ راضی ہو گئے ان کی انعیت اور کیا ہوگی میرے ڈپکے ہوئے آنسو کی قیمت اور کیا ہوگی امیرِ خلد کی مادر نے پوچھے ہیں میرے آنسو اب اس سے بڑھ کے جنت کی زمانہ تاور کیا ہوگی اب اس سے بڑھ کے جنت کی زمانہ تاور کیا ہوگی تو عریضے سے لپٹ کر دوب جاؤں موجِ علفت میں ہائے ہائے عریضے سے لپٹ کر دوب جاؤں موجِ علفت میں سوائے اس کے قدم بوسی کی صورت اور کیا ہوگی عریضے سے لپٹ کر دوب جاؤں موجِ علفت میں سوائے اس کے قدم بوسی کی صورت اور کیا ہوگی سوائے اس کے قدم بوسی کی صورت اور کیا ہوگی کون کہتا ہے انعیت نہیں کرتا دریا آئے آئے نظیر بھائی پالی کے سیر پیش کر رہے تھے تھوڑا سا میں ہوا راگے وقتنے کی کوشش کرتا ہوں پر بغو کے اندر رہ کر سفر کرنا چاہتا ہوں کون کہتا ہے انعیت نہیں کرتا دریا ہاں مگر سب سے ریایت نہیں کرتا دریا آئے 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 کون کہتا ہے انعیت نہیں کرتا دریا ہاں مگر سب سے ریایت نہیں کرتا دریا یوں تو کر دیتا ہے ہر چیز کو یہ پاک مگر یوں تو کر دیتا ہے ہر چیز کو یہ پاک مگر دلِ حاصد کی طہارت نہیں کرتا دریا دلِ حاصد کی طہارت نہیں کرتا دریا دلِ حاصد کی طہارت نہیں کرتا دریا دور ایسوں کی قصافت نہیں کرتا دریا اب یہاں سے شہر حاصد کرنا ہوں ملا فرمائیے تنہیت کے شہر تھے دور ایسوں کی قصافت نہیں کرتا دریا میرے مولا کہے قدموں پہ جبی پانی کی ملا فرمائیے میرے مولا کہے قدموں پہ جبی پانی کی کیسے سمجھو کہ زیارت نہیں کرتا دریا میرے مولا کہے قدموں پہ جبی پانی کی کیسے سمجھو کہ زیارت علماء بیٹھے ہوئے ہیں ملا فرمائیے گا مجھو پانی دکھئے گا کیسے سمجھو کہ زیارت نہیں کرتا دریا ہم جو لکھ دیتے ہیں مولا بھی وہی پڑھتے ہیں شیعو میں قافیہ کا سر کر رہا ہوں اس سے بہتر استقبال اس قافیہ کا اور کئی ہوئی نہیں چکتا ملا فرمائیے ہم جو لکھ دیتے ہیں مولا بھی وہی پڑھتے ہیں کبھی تحریف عبارت نہیں کرتا دریا ہم جو لکھ دیتے ہیں مولا بھی وہی پڑھتے ہیں کبھی تحریف عبارت نہیں کرتا دریا کبھی تحریف عبارت نہیں کرتا دریا تو ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے اس عمالت میں خیانت نہیں کرتا ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے اس عمالت میں خیانت نہیں کرتا دریا اس عمالت میں خیانت نہیں کرتا دریا نہ خدا جس کے سفینے کا نہ ہو کوئی نصیر نہ خدا جس کے سفینے کا نہ ہو کوئی نصیر ایسی کشتی کی حفاظت نہیں کرتا دریا نہ خدا جس کے سفینے کا نہ ہو کوئی نصیر ایسی کشتی کی حفاظت نہیں کرتا دریا حضرات میں نے حق ادا کر دیا محفل کا مگر میرے چھوڑے بھائی اور عزیز دوست مولان علجف مدفر نگری نے حکم دیا ہے میں اس حکم کی تعمیل میں ایک کلام یقیناً آپ تک بہت چکا ہوگا مگر چونکہ کلام میرا ہے لہذا مجھے پولنے سے کوئی روک نہیں سکتا مولانا فرمائی ارز کرتا ہوں لباس اور نپیکر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نپیکر حسین دیکھتے ہیں خلوز قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں جناب اللہ تھوڑا سا اور آپ کے آوازیں آجائیں لباس اور نپیکر حسین دیکھتے ہیں خلوز قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں ازاداروں شہر کا استقبال کر لینا ہے لباس اور نپیکر حسین دیکھتے ہیں خلوز قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سند بہتر حسین حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سند بہتر حسین دیکھتے ہیں تو میری سند بہتر حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاکتا ہے عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاکتا ہے ازاد جماع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاکتا ہے عدو کی فوج میں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم کئی گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے گھر کا کیا ہوگا اگر سچائی ہوگی تو آپ کے آواز میری آواز سے بل جانا چاہیے عجیب قیفیت کا شیر حضرت کر رہا ہوں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں آئے 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 میں نہ رو جائیے گا میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یقین میرا گھر حسین میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یقین میرا گھر حسین دیکھتے ہیں مجھے یقین میرا گھر حسین دیکھتے ہیں مجھے یقین ہے جب قیفیت کا شرح حضر کر رہا ہوں مجھے یقین میرا گھر حسین دیکھتے ہیں جبی پابان کے رومال فاطمہ زہرہ جبی پابان کے رومال فاطمہ زہرہ بنا کے ہر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں آئے 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 ردیف کا سر حاضر کر رہا ہوں جب ہی پمان کے رومانے فاطوہ زہرہ بنا کے حرکہ مکندر حسین دیکھتے ہیں تو صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین بڑی محبت آپ کی صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے میں جلدی علی پڑھا ہوں یہ شورہ بہت ہے صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین دیکھتے ہیں عجیب حال ہے عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا درے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا عجیب حال ہے عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی زنوات عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا سر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کٹا نوکہ نیزہ پہ گیا بہت سارے لوگوں نے علتیں بیان کیے ایک علت اسے بھی سمار فرما لیجئے اگر اس علیہ علت کے اندر کوئی کیفلیت ہو تو آپ کی آواز بڑی آواز سے بجائے گا انہوں نے دعائے میں جائیں گے انشاءاللہ عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا درے ہوئے ستنگر حسین دیکھتے ہیں تو میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک میں جا کر ہوسائے قاتل کو کتنی پستی میں حضر کر رہا ہوں عجیب حال ہے عجیب حال ہے عجیب حال ہے سرکاک کے بھی سرور کا درے ہوئے ہیں سکمدر حسین دیکھتے ہیں عجیب حال ہے سرکاک کے بھی سرور کا درے ہوئے ہیں سکمدر حسین دیکھتے ہیں میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر حسین میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر کہ میری فکر کا دفتر ہوتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امرو بھی آپ سے اجازت لیتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں وقار سخن کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کہیں اجازت دیجئے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ